آئیے ہم ہمارے اس مثال کے اندر جو ہم حضبن کی مثال لیے ہیں عمران ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو طلاق دینا ہے آپ کو ڈیواز دینا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر میں کیوں دینا ہے آپ کو اپنی بیوی میں کیا پرابلم ہے ہم دیکھتے ہیں نارملی دو ٹائپ کے پرابلمز ہوتے ہیں یا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے یا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ اچھی ہے لیکن میرے ساتھ اچھی نہیں ہے اگر وہ اچھی نہیں آپ کو لگتا ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے صحیح مسلم میں اگر کوئی چیز اس میں ہے جو اچھی نہیں لگتی ہے کوئی اور چیز ہوگی جو اچھی لگے گی ہم کہتے ہیں تھوڑا سا فر سے دیکھو اپنی بیوی کی طرف آج طلاق دینی کی بات آپ کر رہے ہیں فر سے دیکھ لو اپنی بیوی کی طرف آج زندگی بھر کے لیے الگ ہو جانے کی بات ہو رہی ہے ذرا ایک بار دیکھ لو اس میں کچھ تو ہوگا جو آپ کو اچھا لگے گا ہو سکتا ہے اس کا ایمان اس کا اللہ پر بھروسہ اس کی عبادت اس کا اخلاق جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے یا ہو سکتا ہے اس کا پکانے کا سٹائل یا ہو سکتا ہے اس کی شکل و صورت یا ہو سکتا ہے اس کی بات کرنے کا انداز ہسنے کا انداز کوئی بھی چیز دیکھو کچھ تو ملے گا کوئی چیز نہیں اچھی لگتی تو کوئی اور چیز ملے گی جو اچھی لگے گی خود سکتا ہے کس طرح سے وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے یا آپ کے ماں باپ اور رشتداروں کے ساتھ ہوتی ہے کچھ تو مل جائے گا اور جہاں تک یہ کہنا کہ وہ میرے ساتھ اچھی نہیں ہے تو آئیے آج طلاق کے حد تک بات پہنچ چکی ہے ایک چیز آج کر لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے کچھ اچھا کر لو آج ہو سکتا ہے کہ کوئی لونگ میسیج ہو سکتا ہے فلاوز کا بکے یا ہو سکتا ہے آپ گھر آتے وقت کیک لے کر آو یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز کی تعریف کرو یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمی کو ماف کر دو درگزر کر دو ہم ماف کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کرے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں آوٹنگ کے لے جاؤ کہیں آوٹ اوف ٹاؤن جاؤ بہت دن ہو سکتا ہے آپ نہیں گئے ہیں کچھ تو ایسا کرو کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا آپ اللہ کے لئے اس کے ساتھ اچھا کرو اللہ تعالی نے وعدہ کیا فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے تیسا پوائنٹ اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا کرو جلد بازی مت کرو تھوڑے دنوں کے لئے تو رک جاؤ کچھ دنوں کے لئے معاملے کو چھوڑ دو بعد میں دے دینا کونسی زندگی جا رہی ہے طلاق ہی دینا ہے الگ ہی ہونا ہے تھوڑے دن بعد دو جاؤ تھوڑے دن کے لئے چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان صحیح الجامعے میں حدیث ہے اتمنان اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے آپ ویورز میں سے کسی کی زندگی ہو سکتا ہے آج مشکل حالات سے گزر رہی ہے یا ہو سکتا ہے کسی کی مارڈ لائف سیپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے تو آئیے یہ چیزوں کو اپلائے کریں اپنی زندگی میں اور اللہ کی مدد مانگیں لیکن کبھی کبار پرابلمز اتنے سیویر ہوتے ہیں اتنی زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہے کہ ہزبنڈ اور وائف کے لیے ان حالات میں الگ ہی ہو جانا بہتر دکھنے لگتا ہے تو اگر کوئی آگے بڑھتا ہے ڈیوارس کی سٹیج کی طرف تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈیوارس سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق سے پہلے کا ایک سٹیج بتایا اور ہم نے ایمان لائے ہے اللہ کی کتاب پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور جو سسٹم بتایا گیا ہے وہ یقینا کامیاب سسٹم ہے قرآن میں سورہ نساء کے آیت ہے سورہ چار آیت نمبر پہتیس اگر تمہیں ڈر ہے کہ دونوں میں علائدگی آ جائے گی اگر دونوں میں علائدگی ڈیوارس ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں تو ایک حکم جج کو بلاؤ ایک ریپریزنٹیٹف کو بلاؤ ایک ہو جو شوہر کی طرف سے ہو ایک ہو جو بیوی کی طرف سے ہو اگر دونوں صلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کو ملا دے گا کیونکہ یقینا اللہ تعالی علم والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر دونوں میں کچھ بھی انکلینیشن ہے اگر شوہر اور بیوی میں ایسی کوئی چاہت ہے کہ دونوں مل جائے تو اللہ انہیں ملا دے گا لیکن طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ریپریزنٹیٹف ہو جو لڑکے کے گھر کے طرف سے ہو اور ایک ہو جو لڑکی کے گھر کی طرف سے ہو تو آپ کے گھر کے نہ کوئی بڑی ہے ان کو انوالف کرو آپ کے گھر میں کوئی سمجھدار شخص ہے کوئی حکمت والا شخص ہے آپ کے رشتداروں میں کوئی ایسا ہے آپ کے دوست و احبار میں کوئی ایسا شخص ہے اسے ملائیے اور لڑکے اور لڑکی کی طرف سے دونوں ریپریزنٹیٹیٹف ملیں گے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں اگر صلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کو ملائے گا اور ایک چیز ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں سے علائدگی اختیار کیا تھا مطلب سپریشن اختیار کیا تھا ان کے کریکشن کے لیے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے بیوی سے الگ ہو جاؤ چند دنوں کے لیے دس دن پانچ دن ہفتہ پندرہ دن ایک مہینہ یاد رکھیں چار مہینے سے زیادہ مت کروس کیجئے گا تو الگ ہو جاؤ کئی بار یہ الگ رہنے سے پھر سے خطر ہو جاتی ہے آپ تو زندگی بھارا الگ رہنے کی بات سوچ رہے ہیں تھوڑے دن تو الگ رہ لو تھوڑے دن الگ رہ لو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں کوئی سیلیوشن نکل آئے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی